اسلام علیکم جی آئینو ہائے ویسے تو یہ تریٹ انڈیا سے آیا پر ہمارے پاکستان کے ٹک ٹاکر اور دم چھلے اس گانے پر بےہودہ سٹیپ کے ساتھ ناچ ناچ کا ٹھمکے لگا لگا کر مست ہوئے اس گانے کا ماجرہ کیا ہے یہ کہاں سے آیا اور کیسے وائرل ہوا اور پھر ساری دنیا نے اس گانے کی آتما روح اس گانے کی سمجھ کسی کو آ رہی ہے یا نہیں پر ناچنا سمجھے سب سے پہلے میں آپ کا دل خراب کرتا ہوں اس گانے کے سنگر کو دکھا کے چیک کرو ہسنا نہیں یہ آج کل کا ٹاپ وائرل ہے جیسے پاکستان کی پاتھی ہوڑی ہے والی دانانیر وائرل ہوئی تھی اس طرح یہ چاچا بھی وائرل ہوا ہے دانانیر میں وائرل ہونے والی کچھ چیز تھی پر اس بندے کے پلے کیا ہے اللہ کی شان یہ بابا موپلی بیچ رہا ہے جسے ہم موپلی بھی کہتے ہیں چکوال کی مشہور موپلی پر پاکستان میں نہیں انڈین بنگال میں بک رہی ہے وہ بھی گاگ آگا موپلی موپلی جسے ہم گریبوں کا ڈرائی فروٹ بھی کہتے ہیں پر اس مہنگائی میں یہ بھی اب امیروں کا ڈرائی فروٹ بن گیا ہے یہ بابا گلیوں میں موپلی بیچ رہا ہے پر یہ سمجھ نہیں آتی یہ موپلی کو بدا کیوں کہہ رہا ہے یہ بابا گلیوں میں موپلی بیچ رہا ہے وہ بھی کچھی اور کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی کسی نے اس کی ویڈیو بنا لی اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور اندھا کیا چاہے دو آنکھیں اور یہ ویڈیو رات تو رات کالی آنڈی کی طرح وائل ہو گئی موسیقی اور ہر طرف بادام بادام کچھا بادام ہونے لگیا دنیا ویسے ہی ویلی ہے اسے کوئی کام تو ہے نہیں یہ بندہ بڑے سٹائل سے کچھی موپلی بیچتا تھا اور کسی نے اس کے گانے پر آٹو ٹیون لگا کر اسے پورا گانا ہی بنا دیا اور بابا جی کچھے بادام والے رات و رات فیمس ہو گئے پہلے یہ بابا گلیوں میں کیسے گانا گاتا تھا یہ چیک کرو اب یہ آٹو ٹیون لگنے کے بعد پروپر سانگ میں کیسا گا رہا ہے یہ چیک کرو آٹو ٹیون کیا سے کیا بنا دیتا ہے اس کا تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا وہ ہی ہوتا ہے جو بیوٹی پالر والے آنٹی کو بچی بنا کر کر دیتے ہیں اور جب میکپ ساف ہوتا ہے تو بڑے بڑوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اسی آٹو ٹیون نے اس گانے کو کیا سے کیا بنا دیا آٹو ٹیون گانے کو کیا سے کیا بنا دیتی ہے اسی لئے آج کل مارکٹ میں بے تاشا سافٹوئر علی خان پاپولر ہے یہ گانے کے بیوٹی پالر ہوتے ہیں ٹوڑے ال کوہور بنانے والے سافٹوئر علی خان کسی نے وہ چچے کا گانا ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیا اور کسی نے اس پر آٹو ٹیون بھی لگا دی پر گانا اتنا وائرل نہ ہوا جب تک اس لڑکی نے اس گانے پر ٹھمکے نہیں لگا دی ہے یہ ٹھمکے چیک کرو یہ لڑکی ٹیمپریلی پیار میں بھی آئی تھی بہت سے تھرکی بچے کومنٹس میں اس بچی کی آئیڈی پوچھ رہے تھے کوئی اس کی آئیڈی بتا دے کوئی اس کی آئیڈی بتا دے کوئی اس کی آئیڈی بتا دے چولو میں بتا دیتا ہوں یہ ہے انجلی اروہ میری ویڈیو میں اس بچی کے ٹھمکے دیکھ کر آپ بھی نہ پوچھنے پیٹ جانے اس بچی کی آئیڈی بتا دوں چولو میں اس بچی کی اصل فوٹو دکھا دیتا ہوں آگے اب آپ کی مرضی پھر بھی دل کرے تو پوچھ رہے نا کومنٹ میں پر مجھے پتہ نہیں خود دھونڈ لو میں روستر ہوں میچ میکر نہیں یہ ہے وہ چاچا آٹو ٹیون کے بغیر اور یہ ہے وہ لڑکی میک اپ کے بغیر چولو بچوں سکول کا کام شروع کرو پیپر ہونے والے ہیں ان بچیوں کے چکر سے نکل جاؤ بغیر میک اپ ان میں کچھ نہیں رکھا صرف رات کو ڈرونے خواہ بھی بچے وہ دیکھ رہے ہیں تو پڑے رہو اس بچی کے پیچھے اب اس بچی کی آئیڈیل اپنی ہے تو لاب لو اپنی ذمہ داری پر میرا ذمہ دوش بوش اس بچی نے اس گانے پر ویڈیو پر ویڈیو ڈالی اور ایڈی چوٹی کا زور لگا کر ٹھنکے لگائے لوگوں کو پتہ نہیں یہ گانا پسند آیا انجلی روڑا پسند آئی یا اس کے ٹھنکے سارے کمنٹ میں ضرور بتانا لوگوں کو کیا پسند آیا مجھے یہ گانا بعد میں پسند آیا پہلے بچی کے ٹھنکے اب میں اتنا بھی پتر دل نہیں بچی ٹھنکے لگا لگا کر زور لگائے اور مجھے گانا پسند آئے انجلی روڑا کی اس ویڈیو پر 20 ملین ویو ہیں پہلے کچھا بادام پر کوئی ویو نہیں تھا ان پور زور ٹھنکوں کے بعد یہ گانا وائرل ہو گیا اور 50 ملین سے زیادہ ویو آ گیا بہت طاقت ہوتی ہے ٹھنکوں میں رات و رات گانے کو وائرل کر دیتے ہیں سو گانا وائرل ہوا بزورے ٹھنکا پہلے چاچا گلیوں میں کچھا بادام یعنی موکفری بیجتا تھا ایسی اور اب چیک کرو چاچے کے ٹشن چاچے نے سوچا بھی نہیں ہوگا یہ فیم اور گلیمور رشت آتا ہے چاچے کی قسمت پر چاچے کی سمائل چیک کر رہے ہیں چہرہ کھلا کھلا سا اور جذبات میں لان چاچے کا رنگ لال ہونے سے اور زیادہ ڈارک بیرون ہو گیا ہے پراہی شادی میں عبداللہ دیوانا یہ ٹھنکے وائرل ہونے تھے تو پھر پاکستان اور انڈیا کے سارے چولی چوک ٹکٹاکرز اپنا اپنا فن پیش کرنے لگ پڑے ایک سے بڑھ کر ایک ٹھنکا کمر سے ٹھنکا ٹانگ سے ٹھنکا پیٹ سے ٹھنکا چچڑوں سے ٹھنکا پیٹ سے ٹھنکا چچڑوں سے ٹھنکا چاہے چچڑ پر ماس بھوٹی ہو یا نہ ہو پر لگانا ضرور ہے ہر طرف کچھا بادہ کچھا بادہ ہی ہو رہا ہے